نمسکار تاراترہ بوہر یوٹیوب چینل کے اندر آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور آپ مارے چینل پر نئے ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں وائی دوستو سنجر راوت کے قریبی پروین راوت کو قریب بہتر کروڑ روپے کی سمپتی آج ایڈی نے جبد کر لیے اور اب ایڈی کی ٹیم ان کو بڑا ایکشن ارسٹ کرنے کی کگار پر ہے کیونکہ سنجر راوت کی پتنی ورسہ راوت کو لے کر بھی بڑے کھلا سے ہو کر سامنے آئیں گے جب اب پروین راوت کی قریب دو بہتر کروڑ روپے کی سمپتی ضبط ہونے کے بعد میں پوری طرح سے سنجر راوت بوکھلائے ہوئے اور پانچ زنوری کو سنجر راوت کی پتنی ورسہ راوت سے بھی ایڈی پوستاج کرنے والی ہے اور اس کے بعد میں سنجر راوت کو لے کر کئی بڑے کھلا سے ہونے کی پوری سمباؤنے جتائی جاری ہے اور آج ایڈی کے بڑے ایکشن کے بعد بہتر سو کروڑ روپے کی سمپتی کو جو جھڑکا لگا ہے سنجر راوت اور ان کے قریبی دوست پروین راوت کو لے کر اس کے بعد سنجر راوت پوری طرح سے بوکھلا گئے اور اسی وجہ سے وہ لگاتار نئے نئے بیان دیتے ہوئے نظر بھی آ رہے کیونکہ کریٹ سومیا کے دوارہ لگاتار بڑے کھلا سے کیے جانے کے بعد آج ایڈی کی ٹیم نے پروین راوت کو بڑا ایکشن کے طور پر مسلی کو جال میں فسا لیا گیا ہے اور یہ بڑی قبر ہے دوستو مہاراشٹرہ کی سیاسی راجنیتی میں کیونکہ پچھلے لمبے سمجھ سے لگاتار سنگرام چل رہا ہے اور اسی بیچ میں یہ بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے ویسوسان سنگھ راجبود کو لے کر مہاراشٹرہ اور ممبئی پولیس کے کمیسٹر پرمبر سنگھ نے آج بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ ان کے دوارہ کی گئی جانچ پوری طریقے سے صحیح تھا ہی لیکن کچھ ویپکس اور کی لوگوں نے ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی وجہ سے لگاتار جانچ کو سی بی آئی کو سوپنے کی مانگ کی ہے اور سی بی آئی کی ٹیم نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ویگانک طریقے سے جانچ کر رہی ہے اور جلد ہی اس کا خلاصہ ہوگا جس کے اوپر پولیس کا مشنہ نے یہ بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ جو ہم نے ممبئی پولیس کی ٹیم نے جانچ کی تھی وہی جانچ سی بی آئی سپریم کورٹ کے اندر سبمیٹ کرے گی اور یہ بڑا ان کے موں پر تماچہ بھی ہوگا جس کے بعد میں ادھو تھاکرے نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ ممبئی پولیس پر سوال اٹھائے جانے والے لوگوں کا موں پوری طریقے سے بند ہو چکا ہے اور اب جب ان کے موں پر یہ جو بڑی سچائی سامنے آ رہی ہے تو وہ چھپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن دوستو یہ بڑا کھلاصہ ہے سنجر رہوت اور ان کے پریوار کے لیے کیونکہ ان کی پتنی کا پیتالیس سو کروڑ روپے گھوٹالے میں جان نام سامنے آیا ہے اور جو پریوین رہوت سنجر رہوت کے قریب ہی کہے جارہے ہیں ان کے ذریعے سے ان کی پتنی ورسہ رہوت نے قریب پچاس لاکھ روپے کا جو گھوٹالہ سامنے آیا ہے اور ایڈی نے اس بات کا دعویٰ کرتی ہوئے کہا کہ جو پیتالیس سو کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہوا ہے اس کے اندر پریوین رہوت کے ساتھ ساتھ ورسہ رہوت اور سنجر رہوت کا بھی کئی بڑا کنیکشن ہو سکتا ہے اب دوستو یہ بڑی قبر سامنے ہے کہ پانچ جنوری کو ہونے والی پوستاش اور آج جو پریوین رہوت کی سمپتی کو ضبط کیا ہے اس کے بعد ان کے ساتھ اریشٹ بھی ورنٹ بھی ہو سکتا ہے یا پھر ان کے ساتھ پوستاش کے بعد میں ورسہ رہوت کو لے کر کئی بڑے کھلاسے ہونے کی پوری سمباؤنا ہے اور ورسہ رہوت بھی پانچ جنوری کو پوستاش کے لیے ایڈی کے سامنے پیس ہونے کا دعویٰ پیس کیا گیا کیونکہ آج تیسری بار ان کو سمن بھیجا گیا تھا اور اب ورسہ رہوت کے پاس میں آخری راستہ ہے کہ پانچ جنوری کو وہ پوری طرح اس کے ایڈی کے سامنے کوپریٹ کرے گی اور جو کچھ بھی سسائی ہوگی اس کو باہر لے کر آئے گی اور اسی سسائی کے بعد میں دوستو اگر سنجر رہوت کا کریکشن نکلتا ہے اس گھوٹالے کے اندر تو ماراشٹرہ میں ادھو تھاکرے کی کھرسی پر اولٹ پھیر مت جائے گا اور خود استیفہ دے کر پھر سے باجپا کی سرکار بنے گی یہ پوری طریقے سے باجپا نے دعویٰ کر لیا ہے وہیں دوستو راہول گاندی نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایڈی کی جانچ کو گلت طریقے سے ڈائیویٹ کیا جا رہا ہے سنجر رہوت اور ماہ وکاس اگاڑے کی سرکار کو گرانے کے لیے تو یہ قطعی صحیح نہیں ہے کیونکہ اب جب یہ قریب 30 سو کروڑ روپے کی زمپتی کو زبد کیا ہے اس کے بعد میں اب بیجی پی پارٹی پوری طریقے سے تہل کا مچانے کی کگار پر بن چکی ہے اور دوستو یہ بہت بڑی اپنے آپ میں بات ہوگی کہ سنجر رہوت اور مہارشترہ میں سیو سینہ پارٹی کے کئی بڑے ودائک یا پھر نیتا کہیں یا پھر کچھ اور کہیں ان کا بھی جلد خلاصہ ہوگا اس پورے سیڈی انتر کے اندر کیونکہ اب سو سانت کو لے کر سی بی آئی کی ٹیم نے انٹیم رپورٹس اپنے کی دعویٰ کر چکی ہے جس کے بعد پرندر سنگھ دعویٰ بھی کر چکے ہیں اور اب یہ بڑا سسپنس نظر آئے گا کی آخر کار میں جو اس گوٹالے کے اندر ورسہ رہوت کا نام آیا ہے وہ صحیح ہے یا پھر نہیں ہے وہیں سو سانت سنگھ راج پورٹ کے ساتھ میں کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا اس کے اندر بھی کئی بڑے بولی ووڈ سیلیبرٹیوں کے ساتھ میں استاج بھی کی جا چکی ہے لیکن سی بی آئی نے ابھی تک کوئی بڑا اندیسہ یا پھر کھلا سا نہیں کیا اسی وجہ سے لگاتار سوال جواب اور سسپنس پوری طرح سے فستے ہوئے نظر آرے کہ آخر کار اب کرے تو کیا کرے اور کہاں تک اس مسئلہ کو آگے بڑایا جائے گا اور یہ اپنے آپ میں بڑی بات بھی ہوگی دوستو موسیقی 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 موسیقا 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 وہیں دوستو اب پوری طریقے سے اس باتوں کا کھلاسہ بھی ہوگا کہ آخر کار جیڑی کی جانت کے اندر پہلے سے بھی پرتاب سرنائک اور باجبہ پالٹے کو چھوڑ کر سیو سینہ کے اندر سامل ہوئے نیتہ کے گھر پر چھاپے بارے اور ان کے قریبیوں پر بھی چھاپے ماری پڑ چکی ہے اور اب سیدھا اٹک راج سوا سانچس سنجر راؤت کی پتنی ورسار راؤت پر سیدھی اٹیک کیا گیا ہے ایس ای ڈی کی ٹیم کا اور ای ڈی کی ادھکاری نے یہ بڑے طور پر دوستو دعویٰ کیا ہے اس کے بعد میں اب پروین راؤت کی قریب بہتر کروڑ روپے کی سمپتی کو ضبط کیا گیا ہے اور یہ بھی بڑی اپ ڈیٹ ہوگی کہ اگر پروین راؤت کچھ بڑا خورا سا کرتے ہیں ان کی سمپتی یا پھر اس کے اس گھوٹالے کو لے کر تو اس کے اندر سنجر راؤت کی پتنی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی بڑے نیتاؤں کے نام کھلنے کی پوری سمباؤنا ہے کیونکہ پروین راؤت کے ساتھ سنجر راؤت کی پتنی صرف ایک مورہ ہے اور اس کے اندر کئی بڑے نیتاؤں کے نام کھلنے کی پوری سمباؤنا ہے ذتائی زاری ہے جس کو لے کر کئی بڑے کھلاسے بھی ہوں گے اور اس کھلاسوں کے بعد میں سنجر راؤت کا آخر کار مو دکھانے کے لائک بھی نہیں رہیں گے اور آپ جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں نئے اپ ڈیٹ میں تب تک کے لئے جائے ہند وندری ماترم